دوستو میں ہوں کمار سیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو حیرانگی کی بات یہ ہے اور یہ خبر آ رہی ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر بڑی تضاد میں ٹورس جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سال سات ہزار ٹورس افغانستان گئے ہیں دوزار بائیس کے اندر تقریباً تئیس سو ٹورسٹ افغانستان گئے ہیں اگر پچھلے سال سات ہزار جنہی کہ دوزار تئیس میں سات ہزار ٹورسٹ افغانستان گئے ہیں تو اٹ مینز کہ پاکستان تو ٹورسٹ آئی کوئی نہیں رہے اور کتنے آ رہے ہیں ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہیں اور ان حالات میں افغانستان کیسے ٹورسٹ کو رسیب کر رہے ہیں اس میں یہ بڑی جسے وہ کہتا ہے نا چمبے کی بات ہے اور وہ اس طرح کہ پاکستان کے اندر تو چلو لولیسنس ہے دنیا کو پتا ہے اور پاکستان کے اندر ایک طرف سیکیورٹی اپریٹرز ہے ایک طرف ملیٹنٹ آرگنیزیشنز ہیں تو لوگ ڈرتے بھی ہوں گے آتے ہوئے افغانستان جو ہے وہاں پہ شاید اس لیے ٹورسٹ جا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں افغان تالیبان سیکیورٹی دے دیں گے تو شاید کوئی اور گروپ نہیں ہے دائش ہے ایسا گروپ لیکن پھر بھی یہ افغان تالیبان کے اوپر ایک ٹرسٹ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ٹورسٹ افغانستان جائیں اور وہ وہاں جا کے دیکھنا چاہیں وہاں پہ کلچر ہیسٹری کو بقاعدہ جو تالیبان ہیں وہ ٹوریزم کے لیے ٹریننگ کروا رہے ہیں آسپیٹالیٹی پروفیشنلیزم کے لیے ٹریننگ کروا رہے ہیں سٹوڈنٹس کو انرول کیا جا رہا ہے اور یہ جسے آپ کہیں کہ خواتین تو بہنڈ ہے they can't go into this business but they are receiving applications کہ جہاں پہ ایک طرف تو افغانستان کے اندر allow نہیں ہے خواتین سکول نہیں جا سکتی تو کیسے وہ allow کریں گے کہ خواتین جو ہے وہ ٹورسٹ آپریٹر بنے اب فورنرز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وزٹ کر رہے ہیں بکوز وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وائلنس کم ہو گیا ہے and they want to see افغانستان کا افغان تالبان کیسے ہیں they want to see this مطلب imagine کریں the people in the west or the people in the world they want to see افغانستان انڈر تالبان پہلے تو خطرہ یہ تھا کہ افغان تالبان ورسز افغان حکومت اشرف گنی کی آپس میں تھا تو یہ خوف تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا so on and so forth but this is something very interesting for me اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ associated press اور باقی دنیا کے میڈیا ہوسیس یہ بات کر رہے ہیں سو افغان ٹوریزم جو ہے اگر سات ہزار and then you know کہ بہت سارے دنیا کے ملکوں میں تو افغان تالبان جو ہے they are not running the visa sections but still people are coming اور آپ کو پتہ بڑی تعداد میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ چائنہ سے آ رہے ہیں so چائنہ سے کیا جو question بنتا ہے کیا چائنہ سے واقعی tourist آ رہے ہیں یا کہ چائنہ سے intelligence کے لوگ آ رہے ہیں یا کہ چائنہ سے businessmen آ رہے ہیں یا افغانیوں نے یہ allow کر دیا ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ as a tourist لیکن آپ کریں اپنے کاروبار یہ بڑی interesting development ہے میں آپ کو باہت ہوں کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہاں پہ ہمیں خطرہ ہے لیکن ہمیں افغانستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں افغان تالبان protect کریں گے مطلب is this really going on کیا واقعی ایسے ہو رہا ہے ایک طرف ہم یہ سمجھ سون رہے ہیں آج کل کہ جو western طاقتیں ہیں وہ افغانستان کے ساتھ normalize انہیں جا رہی ہیں they believe کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ ایک normal position لینے کی ضرورت ہے کیونکہ افغانستان وہ اس لیے normal position لینے کی ضرورت ہے کہ جتنی زیادہ chinese penetration اس وقت ہو گئی ہے ہماری تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں this is what they are thinking اور ہمیں پوری دیکھیں افغان طالبان جو بھی ہے افغان طالبان at least at the end of the day ان کے ہاں clarity ہے کہ انہوں نے کس طرح کا ملک چلانا ہے انہوں نے ایسا ملک چلانا ہے جہاں پہ خواتین کو تعلیم نہیں دے گی جہاں خواتین گھروں میں رہیں گی even then the world is trying to engage with them why because the chinese penetration ہو رہی ہے افغانستان کے اندر ویس سمجھ رہا ہے کہ یہ تو ہم سارے کا سارا چائنا اور رشیہ کو allow کر دیں گے کہ وہ جو مرضی کرتے رہے وہاں پہ اور جیسے مرضی رہے وہاں پہ this is what they are saying اور ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے the times کو interview دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں terrorist کے ساتھ یہاں پہ رہ رہا ہوں میں terrorist کے ساتھ جیلوں میں رہ رہا ہوں this is the situation مطلب واقعی مطلب واقعی ایسے ہو رہا ہے واقعی ایسے ہو رہا ہے مطلب میری سمجھ سے باہر ہیں چیزیں trust می ٹھیک ہے جی مطلب واقعی ایسے ہو رہا ہے کہ افغان طالبان they are attracting more people as tourists in افغانسان سات ہزار لوگوں کو پچھلے سال بلایا گیا پچھلے سال سات ہزار لوگوں کو invite کیا گیا this is so serious یہ بڑی serious چیز ہے میں تو اس کو سیری سی سمجھتا ہوں اور ہم اور ہم سٹل ڈون رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب چائنیز جیپنیز جو ہیں پوری دنیا جو ہے وہ سمجھ دی ہے کہ افغانستان جانا is easy and ہمیں آفغانستان جو ہے وہ آفغانستان کے culture history اور جو پیشلے وہاں پہ تبدیلی ہوئی ہیں they want to see this recently آپ نے سنا ہوگا that تقریبا Spanish اور کچھ American tourist کو مار دیا گیا تھا وہاں پاکستان میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ political stability نہیں کیونکہ political stability نہیں ہے سیاست دان آپس میں لڑ رہے ہیں فوج جو ہے وہ اس کی لڑائی ہو رہی ہے داروں کے ساتھ سپریم کوڈ کے ساتھ سپریم کوڈ جو ہے وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے ہر وقت آپ کو کیا سنسر آئے گا ادھر سے ٹی ٹی اور کھین لوگوں کا پاکستان یہ بھی اعجاب حکومت پہ آپ کا دھیان تو قیدی نوبر 804 یعنی عمران خان کے اوپر ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا اور کرنا کیا نہیں کرنا سو ایڈ افغان کنٹرول ری ٹی ایڈ ہی ٹوریزم ہو رہی ہے یا نیپال میں ہوگی ٹوریزم یا افغانستان میں ہوگی افغانستان میں درائی ٹوریزم ہے یہ چیزیں دیکھیں گے کیونکہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہاں پہ ڈرنکس نہیں ہیں شراب نوشی منع باقی چیزیں منع ہیں but they want to see those who have such kind of a taste the taste of knowing کے مطلب how the transformation happened کہ ہم ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے کیسے investment کی اور باقی کیسے چیزیں ہوئیں میں تو i was shocked to see this لیکن پاکستان کیا کر سکتا ہے ٹوریزم کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا ہر طرف ہمیں ایک ہی پرابلم رہتا ہے ہم تو دنیا کے ہر مل کو ترلے کر رہے ریکویسٹ کر لیں بھائی ٹرائیول ایڈوائزری ہمارے مل بدل دو تمام ویسٹر مو والے کہتے ہیں ہم ٹرائیول ایڈوائزری بدلیں گے چاہا افغانستان کے لئے بھی ٹرائیول ایڈوائزری نہیں ہے اور پاکستان کے بارے میں بتا رہے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں پاکستان وہاں پہ جا کے پاکستان کو گندہ کرتے ہیں اسی طرح امریکہ کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے امریکی کانگریس اور یہ سارا پاکستانی ارنج کرتے ہیں آپ کو پتا یہ برطانیہ کے اندر یہ برطانیہ کے اندر جو چیزیں رینج کی جا رہی ہیں کل میرا حیل کل یا پر سو یا بت نہیں کچھ دنوں میں یہ پاکستانی ایک پولیٹیشن ہے امران خان کی پارٹی کے سید جلف کار بخاری اندر برطانوی پارلیمنٹ میں اندر کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں ہیرنگ کرو پاکستان کی حکومت کو مشکل میں ڈالو this is what they are saying and doing میں تو بڑا i was like this is something very crazy اور سٹوریاں کیا آرہی ہیں جی پاکستان میں واتس اپ سرویسز بند ہوگئی تویٹر آرہی بند ہے سوشل میڈیا کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہیں وات سرویسز سلو ہیں بکوز وہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وات ساپ کے ذریعے پروپر گنڈا ہو رہا ہے پروپر گنڈا ہو رہا ہے تو اس پروپر گنڈا کو بند کیا جائے سو ہمیں تو جو ہے وہ مطلب اب ہمیں ہمارے لئے سیچویشن یہ ہے کہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پائیدان آپ نے یہ ٹوریس کیسے لے کے آ رہے ہیں یہ ٹوریس آفغانستان میں جیسے میں آپ کو بتایا they are only coming because they have known there is a one there is a credibility credibility in a sense کہ leadership ہے وہ موجود ہے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں and then ہو سکتا ہے this is what i believe those who are going as a tourist basically they are coming as a business slash tourism that is b1 b2 this is tourism slash business so on so forth so لیکن پاکستان جو ہے وہ کب تک مثلا اتنا بڑا ملک ہماری جو حالات ہیں وہ کب تک ایسے رہیں گے کہ ہم نہیں attract کر سکتے international community کہ پاکستان میں آکے مجھے ایک دفعہ ایک سفیر نے کہا ایک اسیان سفیر اس نے کہا اس نے سکتے 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 اسیان ملک تک اور اسی پیسیف میں مور پریسیز لی کہ دوں گا اسی نیمز بات تو ان کی سہی ہے کہ ہم آپ کے ملک میں کیسے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ چیزیں نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں میں تو اس کو سمجھ رہا ہوں بڑی عجیب قسم کی ہماری سی سی چیزیں ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے انفرسٹرکچر بھی بہت اچھا ہے سارا کچھ ہے لیکن at the end of the day we are not in a position to attract tourists the tourists are going in Afghanistan and بڑی تعداد میں جا رہے ہیں پچھلے سال سات ہزار tourists کے سات ہزار tourists آپ یہ صرف جہازوں کی شکل میں دیکھیں if they are going in the planes اگر 300 جہاز ہے 300 بندے کا تو آپ دیکھیں 10 3 اور 20 22 جہاز گئے ہیں ٹور اس کے افغانستان میں سال اگر 300 بندے جہاز آپ لے لیں سو میں دو جو سمجھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں and i am reading in between the lines i think the government and the state they need to pay more attention to the image of the country the image of the country is in danger the image is not you know why people will go ہم جب travel tourism کرنے جاتے ہیں frankly speaking if someone asks me where will you go for tourism i will go for a tourism where there is infrastructure i don't want to see beautiful mountains but for reaching the mountains i have to go through you know a path or a road جہاں پہ آپ پہ پہ کہ ایک سکیڈ وات نیچے زمین میں آپ کھائی میں گر جائیں گے مجھ ایسے tourism نہیں پسان میں نے یہ tourism کی ہوئی ہے چترال میں ہم نے کی تھی یہ tourism and trust me it was like آپ اگر وہ tourism ہے مجھے بتا انڈیا بنگلہ دیش میں بھی ایسے tourism ہوگی Nepal میں بھی ہوگی میں نے Nepal میں بھی tourism کی ہے but مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے چیزیں چلتی ہیں کیسے ہوگا لیکن there is something to see and that thing is you have to show the normalcy آپ کو normal attitude آپ کو normal situation create کرنے کی ضرورت آپ کو normal attitude develop کرنے کی ضرورت ہے ایک chain of command دینے کی ضرور رہت ہے is a country of and we cannot let the tlp another terrorist organization roam around and then at the end of the day the people and the society they suffer from all this because یہ چیزیں جو ہیں they are something جو ہمیں we need to pay attention to it if we are interested اگر ہم واقعی interested ہیں in tourism ہمیں اس کو attention دینے کی ضرورت ہے اور اگر ہم ایسے ہی وہ جیسے کہیں گے تو تو پھر ہم کیا جیسے کیسے manage کریں گے let's see how it is going and how it ends and how it starts لیکن یہ ایک بڑی problematic situation frankly speaking میری ذاتی نظر میں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ افغانستان میں زیادہ tourists جا رہے ہیں جہاں پہ نہ جس ملک میں نہ کو قانون ہے نہ آئین ہے نہ حکومت ہے نہ system ہے لیکن وہاں بھی ایک rule of law کو پتا ہے کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں they have an absolute control ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ حکومت تو کر رہے ہیں but they don't have an absolute control absolute control جو ہے وہ کسی اور انارکی پھلانے کا جو وہ ہے وہ کسی اور کے پاس that's something interesting let's see how things end and how things for the unfold but یہ چیز جو ہے وہ مجھے تو اس چیز نے بڑا شوق دی ہے کہ how come افغانستان have more tourists اور the tourists are going in big number یعنی کہ 2022 میں 23 تو 2023 میں 27 7000 car tour is جا رہے ہیں thank you and that's it ے急 ژی بھیک موسیقی